اسلام علیکم میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ آج قریباً ایک مہینے کے بعد کے جب شاروخان کے صاحبزادے آرین خان اپنے گھر تشریف لا چکے ہیں میں اس موضوع پر بات کرنے کی زہمت اٹھا رہا ہوں لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ آرین خان کی آزادی کو مجھے ڈسکس کرنا ہے مجھے درقیقت ڈسکس کرنا ہے ایک تصویر کو ایک ایسی تصویر کو جس میں ایک مردہ اس دنیا سے چلا جانے والا ایک کردار ایک زندہ شخص ایک کامیاب شخص کی زندگی پر ہاوی آ گیا ان دونوں تصاویر نے مجھے پچھلے ایک مہینے میں بہت تنگ کیا مجھے بہت جگایا اس وقت بھی مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ایک تصویر میں میرے مرہوم محسن میرے مرہوم قائد اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان کی آقبت بخیر کرے حضرت قائد عظم محمد علی جنہ وہ مسکرا رہے ہیں اور وہ اتنی دلفریب اتنی دلکش اتنی دلپذیر مسکراہت ہے کہ اس پر واری صدقے جاتے میں نہیں تھکتا وہ مسکرا رہے ہیں ان کی مسکراہت اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والی شوائیں ایک پیغام دیتی ہیں ان تمام قلوب اور اذان کو جن پر وقت نے حرص اور حوص کی گرد نہیں جمع دی اور دوسری وہ تصویر جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے بولی وڈ فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بیتاج بادشاہ سوپر سٹار کنگ شاروخ خان کی جس میں وہ اپنے صاحبزادے کی اسیری کے دوران میرا خیال ہے کسی ایک لمحے میں کیمرے کی گرفت میں آئے اور ان کی بے ترتیب داڑھی جس کے سفید بال کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے ان کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہوئے سیاہ حلقے ان کی بے خابی کی داستان آپ تھے ان کے بے ترتیب بال یہ بتا رہے تھے کہ شاروخ خان اس وقت اپنے آپے میں نہیں ہے شاروخ خان پر جو بیٹ رہی تھی وہ ایک عالم نے دیکھا وہ ایک دنیا نے دیکھا بولی ووڈ کی فلم نگری کا سب سے بڑا نام جو ہندوستان کے سینے پر سب سے بڑے چند بلند مقابر اگر میں کہوں گھر تو اسے نہیں کہنا چاہیے منت کا مالک ہے جس گھر کے لیے جس بنگلے کے لیے جس ولا کے لیے جس منت کے لیے ہندوستان میں نہیں دنیا بر میں یقینا لوگ منتیں مانگا کرتے ہوں گی کاش ہمیں اس میں رہنا نصیب ہو جائے اس کا مالک شاروخ خان بیبسی کی عملی تفسیر تھا بیبسی کی عملی تفسیر تھا وہ شاروخ خان جس نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک سیکولیرزم میں سنا دیا وہ جس نے اپنے بچوں کو ہندو رکھا نہ مسلمان انہیں ہندوستانی ڈیکلیئر کیا یہ یقینا اپنے آپ میں ایک انوکھا واقعہ تھا اس سے ہندوستان والے شاید یقینا خوش ہوئے ہوں لیکن یہ ایک معورہ ایک بات تھی کیونکہ ریلیجن کے خانے میں تو ریلیجن ہی آتا ہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو یا کچھ اور ہندوستان کوئی مذہب نہیں نہ ہو سکتا ہے وہ شاہرخان جس نے اپنے گھر میں گیتا اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ رکھا لیکن شومی قسمت نہ اپنے بچوں کو وہ گیتا سے صحیح معنوں میں روشناس کرا سکا نہ انہیں قرآن کریم کی تعلیمات سے بہرہ مند کروا سکا وہ جس نے نہ رمضان میں روزے رکھے بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں اب ان باتوں کو مزید کیا کھول کر کے بیان کروں میں کسی مذہب پر خدا نہ خواستہ تبرہ نہیں فرمارا میری کیا بسات میری کیا آزتی میں صرف ایک پکچر آپ کے سامنے ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ہندوستانی بتانے اور جتانے والے کیونکہ آپ کو ہندوستان میں اپنے آپ کو جتانا پڑتا ہے میں کیسے فراموش کر دوں ایک ہندوستانی بوڑھے کی آج سے کئی سال پہلے ہندوستانی ایک شہری کی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ڈھلتی رات میں کیا گیا مجھ سے وہ اعتراف جس نے آج بھی مجھے جھنجوڑے رکھا ہے جب میں نے اپنے تایا سے پوچھا میں نے کہا تایا زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی انہوں نے کہا ہندوستان میں ٹھہر جانا تقسیم کے وقت مزید ان سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ مجھے ہر دن صورت چڑھنے پر اپنے آپ کو ایک نئے سرے سے ہندوستانی ثابت کرنا پڑتا ہے جہاں مجھے اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ایک بیٹے کو شف سینہ میں بھیجنے کی زہمت گوارہ کرنی پڑی اور آگے اس معاملے میں مزید میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جو بھی باتیں تھیں وہ میری اور ان کی پرسنل تھی ذرا سوچی اسی سال کا ایک بڑھا اور اپنی پوری زندگی اپنی زندگی کی ڈھلتی ہوئی شام میں ایک اجنبی دیار میں اپنے سے آدھی عمر کے ایک لڑکے کے ساتھ اپنی سب سے بڑی شکست کا احوال بیان کر رہا ہے کیا کچھ نہ گزری ہوگی اس بڑھے پر ایک وہ لمحہ اور دوسرا یہ لمحہ کہ جب شاروخ خان کی یہ تصویر اور اس کے برابر میں جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پر میں نے وہ تصویر دیکھی جس میں بے حال پریشان حال عاجز شاروخ خان اور دوسری طرف میرا محسن میرا قائد میرا مربی قائد عظم محمد علی جنہ کا وہ حشاش بشاش چہرہ میں سلام تحسین بجا لانے پر مجبور ہوگیا اپنے قائد کی عظمت کے میں اس ویجن سے ہار گیا جو میرے قائد کا تھا جو میرے اللہ نے اس کو اتارا تھا جو اس کی دماغ میں اتارا تھا وہ اگر الہام نہیں تو اس سے کچھ کم بھی نہیں تھا وہ دو قومی نظریہ جس کو کبھی برسغیر کی سب سے بڑی غلطی بتا کر کہ کچھ لوگوں نے اپنا مو کالا کیا اور اس کے بعد وقت نے انہیں تہوتے کر دیا آج وہی دو قومی نظریہ پوری طرح سے اٹھ کڑا ہوا ہے اور اس نے بتا دیا کہ ہندوستان اگر محفوظ ہے تو صرف انہی کے لیے جو دھرتی پتر ہیں انورڈڈ قوم آز میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ کھول کر بات کو بیان کرنا ضروری نہیں اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتی وہ آنکھیں وہ بی جے پی کی مودی کی وہ کٹر بندی سرکار ہندوستانی لیبرلز کو آپ سنیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کے پروگرامز کی ٹی وی پروگرامز کی کلپ دیکھیں ارون دھتی روائے کو آپ سنیں کسی لیبرلز این کو آپ سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سلمان خان کے وہ کالے ہیرونوں کے وجہ سے گرفتاری کے پیچھے سنجدت کی گرفتاری اور سزا کے پیچھے سنیلدت صاحب اور مسلم کمیونٹی سے ان کی ہمدردی اور شاروخ خان کے آرین خان والی اپیزوڈ کے پیچھے ان کا کہیں نہ کہیں مسلمان ہونا یہ سب یہ سب ایسے معاملات ہیں جن سے صرف نظر کرنا کسی زیروہ کے لیے یقیناً ممکن نہیں میں قطعیس عمل کی حمایت نہیں کرتا جس میں ایک ہندوستان بھارتی ٹیم کی شکست اور پاکستانی فتح پر سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار کرتا ہے جس کے بعد اس کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دونے پڑے ٹھیک ہوا آپ پاکستان اور انڈیا اساد الدین اویسی کو دیکھی آپ کشمیر کا الزام تک پاکستان پر ڈالتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کیلنے جانے سے پاکستان کے ساتھ مڈویڑ سے انڈیا ٹیم کو روکا جائے وہ قد سے آگے بڑھ کر کے سائے سے آگے جا کر کے انہوں نے بات کی تھی اپنے آپ کو محض ہندوستانی سچا پکا اسیل ہندوستانی ثابت کرنے کی ایک صحیح تھی اور کچھ نہیں لیکن کیا آج بھی اساد الدین اویسی اور ان جیسوں کو ہندوستان کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے کیا محمد شامی کی کیا کہوں محمد شامی کا مذہب کیوں ڈھونڈ کر لائے جا رہا تھا اسے ایک شکست میں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا شاروخان کی وہ تصویر شاروخان بولی ویڈ انڈسٹری کا سب سے بڑا نام سن انیس سو اٹالیس میں اپنی جان کی بازی ہار جانے والے میرے محسن میرے مربی میرے قائد قائدیعظم محمد علی جنہ سے ہار گئی شاروخان میرے قائد سے ہار گیا دو قومی نظریہ جیت گیا جیسا ہے جیسا ہے میں اسے کرٹیسائز کرتا ہوں یہاں کی رانگ ڈوئنگز کو وہ حکومت کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ کسی آزاد ادارے کی وہ کسی جگہ کسی دنیا کسی درتی میں نہیں ہو سکتا جس بلیک ویگو سے آپ مجھے دراتے ہے میں یہی ہوں اور وہ بلیک ویگو مجھے نہیں دیکھ پا رہی یہ صرف اسے ایک خطہ ارزی میں ممکن ہے یہ صرف اسے ارز خداداد میں ممکن ہے یہ صرف اسے ایک دھرتی میں ممکن ہے جسے پاکستان کہتے ہیں جسے پاکستان کہتے ہیں پاکستان کے خلاف جو بات کرے گا بیر ہے قدیر خان میرا رول موڈل ہے میں کسی عمران خان کو کسی عمران خان کے لانے والے کو کسی اس کے لے جانے والے کو نہیں جانتا قائد اعظم میرے محسن و مربی ہیں میں اور کسی چاچے مامے کو نہیں جانتا سب وقت کی دھول میں اٹ جانے والے ہیں یہ جیسے زبان دراز کو صبح و شام منمانیاں کرنے والے کو برداشت کیا جاتا ہے بلکہ خندہ پیشانی سے برداشت کیا جاتا ہے میں ہار گیا اپنے عظیم قائد کی اس ایک ویژن کے سامنے ماں سوائے دو آنسو بہانے کے اور ان کی یاد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا جس نے مجھے ایک آزاد وطن میں ایک آزاد مسلم ریاست میں ایک پاکستانی مسلمان پیدا کیا یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان لب یو قائد اعظم قائد اعظم زند آباد پاکستان 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 آزاد